موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمدًا عبدوه و رسولوه صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محترم اور معزد ناظرین و سامعین کرام زبان کی آفتیں اس مبارک سلسلے کی اس نششت میں آپ کا استقبال ہے آپ کے سامنے زبان کی آفتوں کی تذکرہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس وقت آپ کے سامنے جو تیسری آفت ذکر کی گئی تھی زبان کی اور وہ ہے جھوٹ جھوٹ کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تب سے پہلے جھوٹ کی تعریف آپ کے سامنے کی گئی اور اس کے بعد جھوٹ کی شکلیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں جھوٹ کی جو شکلیں آپ کے سامنے اب تک بیان کی گئی ہیں وہ ٹوٹل دس ہیں کچھ شکلیں اور جھوٹ کی رہ گئی ہیں جس کو ہم یہاں پر ذکر کرنا چاہتے اس نششت میں چنانچہ گیارہویں شکل جھوٹ کی ہے مزاق میں جھوٹ بولنا یہ ہمارے بیچ میں بہت چلتا ہے ہمارے نوجوان بچے اور ہماری بہت ساری مسلمان مائے اور بہنیں آپس میں گفتگو جب کرتے ہیں تو مزاق میں جھوٹ بولتے ہیں کوئی ایسا واقعہ بیان کرتا ہے میں نے ایسا کیا میں نے وہ ایسا کیا جو اس لیے نہیں کیا ہے تو مزاق میں جھوٹ بولتے ہیں یا کسی سے مزاق کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں مزاق میں جھوٹ بولنا بھی میرے بھائیوں نوجوان دوستوں اور ماں اور بہنوں یہ بھی جھوٹ ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بیان فرمایا جسے آم بخاری رحمہ اللہ نے عدب المفرد میں ذکھ فرمایا حلوانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يصلح القذب فی جدی ولا حضر لوگو یاد رکھو جھوٹ نہ تو مزاق میں درست ہے اور نہ تو سنجیدگی میں درست ہے پتہ یہ چلا کہ مزاق میں بھی ہم نہیں جھوٹ بول سکتے ہیں مزاق میں بھی ہم ایسی بات نہیں کر سکتے ہیں جو حقیقت کے خلاف مزاق میں بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے ہیں جو واقعیت کے خلاف تو مزاق میں جھوٹ بولنا یہ چیز درست نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں یہاں تک بیان فرمایا گیا کہ اگر آپ مزاق میں بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑتے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یعنی مزاق میں بھی جب تک آپ جھوٹ کو نہیں چھوڑ دیں گے اور مزاق میں بھی آپ جب تک سچائی کو لازم نہیں پکڑیں گے تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے چنانچہ ابو حریرہ عبد الرحمن بن سخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا لَا اُمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْقَذِبَ فِي الْمَزَاحَتِي اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جسے امام احمد نے مسلم میں روایت فرمایا ہے اور صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی علمان الوالین احمد اللہ انس کے تصحیح کی ہے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہ انسان مکمل طور سے ایمان نہیں لاسکتا ہے جب تک کہ وہ آدمی مزاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے چنانچہ ابو حریر اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ہمارے اور آپ کے لئے درس موجود ہے کہ مزاق میں بھی جھوٹ بولنا درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے مزاق میں بھی انسان کو سچ کو لادے پکڑنا چاہیے اسی طریقے سے مزاق میں اگر آپ جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں اور مزاق میں بھی آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جنت میں گھر کی زمارت دی ہے یعنی اگر آپ مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں نہ سنجیدگی میں جھوٹ بولتے ہیں نہ مزاق میں جھوٹ بولتے ہیں نہ تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں حتیٰ کہ آپ مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں جب بھی بولتے ہیں تو آپ کی زبان سے سچائیت کی بات نکلتی ہے سچ باتیں نکلتی ہیں حقیقت پر مشتمل باتیں نکلتی ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے بیچ جنت میں گھر کی زمانت دی ہے چنانچہ ابو ممر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا نبی علیہ السلام اس حدیث نے فرماتے ہیں اس حدیث کو ابو دعوت نمیزی ابن ماجہ وغیرہ اندر روایت فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے گرچے وہ مزاق کے طور پر ہو مزاق کے طور پر بھی جو جھوٹ نہیں بولے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی زمانت دیتا ہوں اور ذمہ داری لیتا ہوں میرے بھائیو شریعت میں مزاق درست ہے کوئی بات نہیں ہے آپ مزاق کیجئے ضرورت کے مطابق شریع حدود میں رہتے ہوئے سچائیت کو اپناتے ہوئے آپ مزاق کر سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں مگر جھوٹ نہیں بولنا چاہئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں لکھوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کس طریقے سے مزاق کرتے تھے اور آپ کا مزاق کیسا ہوتا تھا چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مزاق کرتے ہیں بعد مواقع پر آئے باز صحابہ اکرام نے مسلم کہ احمد کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ نبی ع dome آفن سے مزاق بھی کرتے اللہ کے نبی ع espe 높 بھی کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نعم غیر عنی لا اقول لکم الا حق ہاں میں تم سے مزاق بھی کرتا ہوں لیکن میں کبھی حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا ہوں میں جھوٹ میں مزاق نہیں کرتا ہوں میرا مزاق بھی حق ہوتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مزاق کی چند مثالیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مزاق کی چند مثالیں آپ دیکھئے آپ کو پتا چلے گا ابو دعوت میں روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام نے ایک بار انا صدی اللہ تعالیٰ نہوں سے کہا یا ذل ازنین اے دو کانوالے انا صدی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادم دس سال تک خدمت کی فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی میں نے دس سال تک خدمت کی لیکن آپ نے کبھی مجھے افت تک نہیں کہا آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں کبھی آپ نے اتنا تک نہیں کہا کہ تُو نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا تُو نے یہ کام ایسا کیوں کیا تُو نے یہ کام کیوں کیا کبھی نبی علیہ السلام نے یہ ڈانٹا نہیں آپ سے اچھا کوئی معلم اور مربی میں نے نہیں دیکھا ہے یہ عنا صدی اللہ تعالیٰ نہو کہ نبی علیہ السلام مزاق میں بولاتی اے دو کان والے اے دو کان والے مزاق میں آپ نے عنا صدی اللہ بلایا لیکن یہ حق پر مشتمل ہے ہر آدمی کے پاس دو کان ہوتا ہے اور ہر آدمی دو کان والا ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مزاق کی ایک مثال اور حدیث میں مروی ہے ابودعوت کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا نبی علیہ السلام اسلام مجھے اوٹ دے دیجئے سواری کے لیے مجھے اوٹ چاہیے سواری کے لیے میرے پاس سواری کے لیے کوئی اوٹ نہیں ہے جانور نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں سواری کے لیے اوٹنی کا بچہ دیتا ہوں میں تمہیں سواری کے لیے اوٹنی کا بچہ دیتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب یہ بات انہوں نے سنی تو کہا نبی علیہ السلام میں اوٹنی کا بچہ کیا کروں گا میں اوٹ مانگ رہا ہوں سواری کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا ارے اللہ کے بندے یہ اونٹ اٹنی ہی کا تو بچہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے مزاق کیا لیکن یہ مزاق حق پر مستمیل ہے آپ نے فرمایا اٹنی کا بچہ دیتا ہوں آخر ہر اونٹ تو اٹنی کا بچہ ہے اسی طریقے سے اور تیسری روایت جو مختلف کتاب میں موجود ہے اور علماء البانی رحمہ اللہ نے صلی اللہ علیہ السلام صحیحہ میں 2987 نمبر پر نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بڑھی عورت آئی ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا نبی علیہ السلام میں کہا جاؤں گی میں کہا رہوں گی جنت میں یا جہنم میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے آپ نے کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی اب وہ بڑھیا گھبرا گئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کے چہرے کو دیکھا تو فوراں کہا ما جان اب دھبرائیے مت اللہ تبارک و تعالی خواتین کو جنت میں بوڑھی عورتوں کی شکل میں نہیں داخل کریں گے ان کو جوان اور کماری لڑکیاں بنا کر جنت میں داخل کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ مزاق کی چند مثالیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مزاق کیا کرتے تھے مزاق کیا کرتے تھے لیکن آپ کا مزاق حق پر مستمیل ہوا تو گیارہمی شکل جھوٹ کی ہے ناظرین کرام اور سامین کرام کہ انسان مزاق میں جھوٹ بولے بارہمی شکل جھوٹ کی یہ ہے کہ لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولا جائے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے ہمارے نوجوان دوست اور ہماری بہت ساری بہنیں جو اپنے سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور ہسنے ہسانے کا ماحول رہتا ہے اور ہسنے ہسانے کا بازار گرم رہتا ہے ایسے موقع پر ہر آدمی چاہتا ہے میں کچھ ایسی بات بولوں کہ لوگ اس پر ہسیں لیکن ایسے موقع پر بھی لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لوگوں کو ہسانے کے لئے بھی جھوٹ بولنا جھوٹ ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں بحض ابن حکیم اپنے بات دادا سے روایت کرتے ہوئے معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّتُ بِالْقَوْبِ الْحَدِيثِ اللہ کے نبی علیہ السلام مسلم احمد کی روایت میں ابودعو رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے فرماتے ہیں وَيْل ہے اور وَيْل کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وَيْل کے دو معنی اہلین نے کیا ہے ایک تو ہلاکت اور بربادی کے اور دوسرے وَيْل جہنم کے ایک وادی کا نام ہے یعنی دونوں کا ترجمہ یہ ہے ہلاکت اور بربادی ہے اور جہنم ہے کس آدمی کے لئے فرمایا نبی علیہ السلام نے جو بات کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہسائے تو جھوٹ بولتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لئے وَيْل ہے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے تو مزاق میں ہسانے کے لئے بھی جھوٹ بولنا سامینے کرام ناظرینے کرام یہ جو ہے جھوٹ ہے جھوٹ کے ایک شکل ہے اور تیرہویں شکل ہے جھوٹ کی آدمی ازراحے تکلف جھوٹ بولے تکلف کی بنیاد پر جھوٹ بولے یہ بھی جو ہے کہنا میں ایک شکل ہے جھوٹ بولنے کی بہت سارے موقع پر ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی آپ گھر پر تشریف لائے ہوئے ہیں آپ ان کو کھانا کے لئے کہتے ہیں وہ کھانا نہیں کھائے ہوئے ہیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے ان کو کھانے کی ضرورت ہے آپ کہتے ہیں لیکن کہتے نہیں میں کھا چکا ہوں تو یہ تکلق میں جھوٹ بولیں کھانا نہیں کھائے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کھا چکا ہوں یا کھانا نہیں کھائے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے اور کہتے بھوک نہیں لگی ہوئی ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ پہ کہیں کوئی بات نہیں جزاک اللہ خیر انشاءاللہ میں کھالوں گا آپ کھائیے بسم اللہ کیجئے اللہ برکت دے اس طرح کی باتیں کریں لیکن جھوٹ نہ بولیں تکلف کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور تکلف میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے چنانچہ اللہ کی نبی علیہ السلام سے اس تعلق سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کھانا لیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیش فرمایا نبی علیہ السلام کے پاس کھانا لیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر سب کے پاس پیش فرمایا تو صحابہ اکرام نے اور صحابیات نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو یہ اس کی دروت نہیں ہے ہم کو خواہش نہیں ہے ہم ابھی فی الحال خانے کی دروت محسوس نہیں کر رہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لَا تَجْمَعْنَا اے دیکھو یاد رکھو جھوٹ اور بھوک کو ایک ساتھ جمع نہ کرو بھوک لگی ہوئی ہے کھانا آپ نہیں کھائے ہوئی ہیں پھر بھی کھانا دیا جا رہا ہے آپ کہتے ہیں ہم کو خواہش نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے کہا جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو ابن ماجہ کی روایت ہے تو یہ تیرہویں شکل ہے جھوٹ کی کی آدمی تکلپ میں جھوٹ بولے چودہویں شکل جھوٹ کی یہ ہے بچوں کو بہلانے کے لئے جھوٹ بولا جائے بہت سارے لوگ بچوں کو بہلانے کے لئے بچوں کو خاموش کرنے کے لئے بچوں کے نمبرات اچھے آئیں اس کے لئے بچوں کو جو ہے کسی دگری کو حاصل کرنے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں اگر آپ اچھے سے پڑھو گے تو میں آپ کے لئے یہ چیز لے لوں گا اگر آپ اچھے یہ نمبر لاؤ گے آپ کے لئے میں یہ چیز خرد دوں گا حالانکہ ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں خریدیں گے صرف بچے کو اس لئے ایسا کہہ رہے ہیں کہ تاکہ بچہ محنت کرے سامینے کرام ناظرینے کرام یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے یہ بھی ایک جھوٹ کی شکل ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لئے آپ جھوٹ بولیں اور آپ ایسی بات کہیں جو حقیقت کے خلاف ہو بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا واقعہ ہے تم کو دیتی ہوں آؤ عبداللہ ان کو بلایا کہا آؤ دیتی ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا تو ان سے پوچھا ما کنت توریدینان توتی تو تم کیا ان کو دینا چاہتی تھی تم نے جو کہا آؤ میں دیتی ہوں تم کیا دینا چاہتی تھی تو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں خجور دینا چاہتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم خجور دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھا جاتا اگر تم خجور دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تو تمہارے اوپر جھوٹ لکھا جاتا یہ ابودعوت کی روایت ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ مسعود علی اللہ تو کہتے ہیں کوئی آدمی کسی بچے سے کوئی وعدہ کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے تو جھوٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی بچوں کو بہلانے کے لیے اور بچوں کو خوش کرانے کے لیے اور بچوں سے کوئی کام کرانے کے لیے آدمی جھوٹ بولے یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے جھوٹ کی شکلوں میں سے پندرہویں شکل یہ ہے کہ آدمی وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرے جب کوئی آدمی وعدہ کرتا ہے تو گویا کہ کسی آدمی سے اس بات کا اقرار کرتا ہے اہد کرتا ہے اطراف کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور جب وہ نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس میں جھوٹا ثابت ہوا تو وعدہ پورا نہ کرنا یہ بھی جھوٹ کی شکل میں سے ایک شکل ہے اسی لئے علامہ سندھی رحمہ اللہ عبداللہ ابن عامر کی جو حدیث میں نے پچھلے جو ہے جھوٹ کی شکل میں بیان کیا چودہویں شکل میں اس میں جو حدیث عبداللہ ابن عامر کا واقعہ پیش کیا گیا ان کی ماں کے تعلق سے اس حدیث کے احتیاط لکھتے ہیں یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کنا ہے کہ جو شخص وعدہ پورا نہ کرے وہ جھوٹا ہے تو وعدہ پورا نہ کرنا یہ بھی جھوٹ کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے جھوٹ کی شکلوں میں سے سولہویں شکل ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دینا اور افواہ فیلانا بہت خطرناک شکل ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے اس کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو ناظرین کرام اور سامینے کرام اس کو اچھے سمجھنا چاہیے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا ہر سنی سنائی بات کو فیلانا اور ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے بیٹ میں رواج دینا اور پھیلانا یہ بھی جھوٹ کے ایک شکل ہے افواہیں پھیلانا یہ بھی جھوٹ کے ایک شکل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث اسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ میں روایت فرمایا ہے مسلمانی چھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ جو کچھ بھی سنیں اس کو بیان کر دے ہم کو اور آپ کو کیا تعلیم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو کیا درس دیا ہے اے مومنوں جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تم اس کی تحقیق کرو آپ کو کوئی بات سننے میں آئی ہے آپ کو کچھ معلوم ہوا ہے آپ کو آگے نہ بڑھائیے خاص طور سے اس موبائل کے زمانے میں ہمارے نوجوان دوست موبائل پر جو میسجز آتے ہیں اور جو دیگر ذرائع سے جن کے پاس معلومات آتی ہے اس معلومات کو صحیح ہے حقیقت ہے اس سے در کنار وہ اس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو پڑھایا جائے اور آگے کیا جائے فرورٹ کیا جائے اور اس کو لوگوں سے بیان کیا جائے اور افواہ فیلایا جائے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب جہنم کے مناظر بہت سارے آپ کو دکھائے گئے اور بہت سارے لوگ جو سزاؤں میں ابتلا تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بھی آدمی آیا کہ جس کو یہ عذاب دے جا رہا ہے کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا اور نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو افواہیں اڑایا کرتا تھا جو افواہیں اڑایا کرتا تھا کوئی بات آئی اس کو آگے بڑھا دیا اور لوگ کے بیچ میں اس طریقے سے افواہ فیل جاتی تھی اور بہت سارے فتنے اور فساد جنم لیتے تھے امام بخاری رحم اللہ کی یہ حدیث ہے تو کہنے کا مطلب افواہیں فیلانا افواہیں اڑانا یہ جو ہے جھوٹ کی ایک شکل ہے اور حض سریس نائی بات کو بیان کرنا جھوٹ کی شکل ہے جھوٹ کی سترہمی شکل وہ یہ ہے کہ آدمی نائنصافی کرے نائنصافی کرنا بھی ایک جھوٹ کی شکل ہے نائنصافی کیا ہے میرے بھائیوں آپ کے سامنے کوئی معاملہ آیا آپ کے سامنے کوئی تنازہ آیا دو مسلمان بھائیوں میں یا دو انسانوں میں یا ایک مسلمان ایک غیر مسلم میں لڑائی ہو گئی کسی بات پر کسی سامان کے تعلق سے یہ میرا ہے وہ کہتا میرا ہے وہ تنازہ آپ کے سامنے آیا آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے میرے بھائی آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے میرے بھائی کہ جب یہ تنازہ آپ کے پاس آیا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں یہ نہ دیکھو کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے یہ نہ دیکھو یہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے اور آپ سے اس کے کوئی تعلقات نہیں ہے یہ نہ دیکھو یہ آپ کی مخالفت کرنے والا ہے دشمن ہے اور یہ آپ کا دوست نہیں جب آپ کے سامنے کوئی معاملہ آیا تو آپ فوری طور سے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اگر نائنصافی کرتے ہو یہ بھی جھوٹ کی شکل ہے کیوں نائنصافی جھوٹ کی شکل ہے کہ گویا کہ یہ جو معاملہ آیا تنازہ آیا تو آپ کے ذہن میں تو یہ بات آئی کہ فیصلہ اس کے حق میں ہونا چاہے لیکن آپ نے جھوٹ بول کر فیصلہ اس کے حق میں دے دیا یہ نائنصافی بھی جھوٹ کی شکل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا وَإِذَا قُلْتُم فَعْدِلُو وَلَوْكَانَ دَا قُرْبَا اے لوگو جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کی بات کہو اگرچہ قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہوں نائنصافی بھی جھوٹ کی قسم ہے اس لئے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے اٹھرہمی اور آخری قسم جو ہے جھوٹ کی جو شکلوں میں سے جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ عام جھوٹ یعنی عام بول چال میں آپ جھوٹ بولیں عام بول چال میں آپ جو ہے حقیقت کے خلاف باتیں بولیں اور جو ہے کہنا میں آپ سے کسی نے کچھ پوچھا آپ نے جھوٹ بولے آپ نے جو ہے کہنا میں کام کیا نہیں کیا یا کیا تو نہیں کیا یہ اس پر جھوٹ بولے عام بول چال میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جھوٹی باتوں سے بچو جھوٹی باتوں سے بچو اور سے پہلے جو بات گدر چکی جو حدیث گدر چکی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سچائی کو لازم پگڑو کیونکہ سچائی نیکی کے طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتی ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں تو عام بول چال میں ایک مسلمان کو سچائی کو لازم پگڑنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب اس کو لکھ دیا جاتا ہے اور جب انسان سچ بولتا ہے سچائی کو تلاشتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے اور صادق لکھ دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے جوہی کے نام ہے وہ سچائی کو لازم پگڑتا ہے تو یہ اس طریقے سے جھوٹ کی شکلیں ہو گئیں جھوٹ کی کتنی شکلیں ہیں اٹھارہ شکلیں آپ کے پاس بیان کی گئیں اب چند منٹ میں آپ کے سامنے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا بولنے کی رخصدی ہے مختصر طور سے ان کو میں آپ کے سامنے وعدہ کر دوں ان میں سے جو ہے چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے پر مختصر طور سے کہ ان میں سے اگر آپ کسی دو آدمی کے بیچ میں اصلاح کراتے ہیں دو آدمیوں کے بیچ میں لڑائی ہے ناچاکی اختلاف ہے دشمنی ہے اگر دونوں کو ملانے کے لیے آپ کچھ چھوٹی باتیں بولتے ہیں مال لیجے زید اور بکر کے بیچ میں لڑائی ہے تو آپ جائیے زید کے پاس اور کہیے کہ بکر آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا بکر آپ کے بارے میں بہت متاثر ہے اور آپ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا ہے ایسے زید کے پاس بھی جائیے اور ایسی باتیں ان کو بتائیے جو اس نے نہیں کہیے لیکن اچھی باتیں بتائیے جن سے ان کے بیچ میں دشمنی ختم ہو جائے نفرت ختم ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لَيْسَ الْقَذَّاب الَّذِي اُسْرِهُ بَيْنَ النَّاسِ قَذَّابُ وہ نہیں ہیں جو لوگوں کے بیچ میں اصلاح کرائے تو وہ کچھ بھلی بات کہے یا کچھ بھلی بات منصوب کرے یہ جھوٹا نہیں کہا جائے گا اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کچھ ایسی باتیں کہتا ہے محبت کو بڑھانے کے لیے محبت کو قائم کرنے کے لیے اور محبت کو بضبوط بنانے کے لیے تو شریعت اسلامیہ نے اس کی بھی جو اجازت دی ہے اور سنن و غیرہ ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی یاد دی ہے جیسے اپنی بیوی سے کہیں کہ آپ سے زیادہ جو ہے کہنا میں دنیا میں کوئی نیک نہیں ہے آپ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے آپ سے زیادہ جو ہے اچھا کھانا پکانے والا نہیں بیوی کی محبت کو قائم رکھنے کے لیے تو اس طرح سے محبت کو قائم کرنے کے لیے بھی آپ جو ہے کہنا میں اسی باتیں کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے جنگ جب ہو رہی ہو میدان جنگ میں جب کافروں اور مومنوں اور مسلمانوں کے بیچ میں جنگ ہو رہی لڑائی ہو رہی ہو تو ایک طرح سے جنگی تدبیر کے طور پر اور جنگی چال کے طور پر اگر آپ کچھ طرح سے اس طرح کی کوئی اپنی اپناتے ہیں تو شریعت اسلامیہ نے اس کی بھی یاد دی ہے اس طرح سے ہم اس نشست میں یہاں تک پہنچے کہ جو جھوٹ جو زبان کی تیسری آفت ہے اس جھوٹ کی جو ہے شکلیں کیا ہیں اور جھوٹ کی سنگینی اور خطرناکی کیا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی جھوٹ کی سنگینی خطرنا کیا آپ کے سامنے بیان کی گئی اور پھر آپ کے سامنے اٹھارہ پوائنٹ میں نکات میں جھوٹ کی شکلوں کو بیان کیا گیا اور پھر مختصر طور سے آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ جھوٹ کی اجازت کے بعض مواقع کون سے ہیں جہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اللہ رب العزت سے اسے موقع پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ کی ساری شکلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو سچ لوگوں کے زمروں میں شامل فرمائے سچوں کے ساتھ ہماری زندگی ہو اور سچوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور سچوں کے ساتھ ہمارا انجام ہو اور ہر سارے مسلمان کو ہر قسم کی آفر سے محفوظ رکھے ہادہ ما اندی واللہ تعالیٰ آلم والحمدللہ رب العالمین وَسَلَى اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ